بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سوناٹس ہمارا نیکس ٹواپک ہے کانشیدنیشن پر پریویس ٹواپک جو ترانسپیرشن ہے اسی ہمارے پاس ایک اور ٹوپک ہے جس کے اندر ہمیں سٹیڈی کرتے ہیں اوپنننک اینڈ کلوزنگ آف سٹو میٹا اوپنننک اینڈ کلوزنگ آف سٹو میٹا اوپننن کلوزنگ آف سٹو میٹا ہم نے کلوزنگ بھی بول دیتے ہیں سرومیٹا بھی بولتے تھے سرومیٹا بولیئے گے تو ategorémie اور سرومیٹا بولنے گے تو سنگلج تو اس کی ہم نے opening اور closing کے بارے میں discussion کرنی ہے کہ سرومیٹا open cup ہوتے ہیں اور سرومیٹا كلوس cup ایک جنرل concept ہم لیتے ہیں عام طور پر بات یہ ہی کی جاتی ہے day time کی اور night time کی کس کی بات کرتے ہیں day time اور night time ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر دو دو situations بنائیں گے ہم دونوں میں کتنے situations بنائیں گے two situations بنائیں گے پہلی ہے day time day time ہم عام طور پر کہتے ہیں stromata کیا ہوتے ہیں night time میں stromata کیا ہو جاتے ہیں close یہ جنرل concept ہے ہمارے پاس کہ رات کے وقت جو stromata ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور دن کے وقت stromata کیا ہے وہ open ہو جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کیا وجہ ہے photosynthesis اور sunlight اور evaporation چلے اسی چیز کو ہم نے discuss کرنا ہے میٹے دو main reasons ہیں آپ لوگوں کو اگر osmosis والا concept یاد ہے ہے یاد آپ لوگوں کو osmosis کا concept osmosis کے بارے میں ہم نے باتیں کی تھی کہ ہمیشہ water molecules کو move کروائیں گے from hypotonic environment to hypotonic environment یہ کہا تھا ہم نے پھر ہم نے اس کے اندر فردر بھی باتیں کی تھی جو hypotronic environment ہوتا ہے اس کے اندر sarts کیا ہوتے less اور hypotronic میں sarts کیا ہوتے زیادہ لیکن اگر water کی بات کریں تو اس میں water کیا ہوتا ہے اور اس میں water کیا ہوتا ہے کام تو جب بھی ہم osmosis کی بات کریں گے تو water molecules will always move from hypotronic environment to hypertonic environment hypertonic environment ایسا ہوگا جس میں sarts sarts کی وجہ ہم اچھا لفظ لکھیں تو ہم solute لکھیں کیا لکھیں solute 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 کی جو quantity ہے وہ hypotronic environment میں کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور hypotronic environment میں solute کی quantity solute may be the salt may be the sugar molecule may be anything else وہ solute ہے جو ہمیں solution بنانے کے لئے چاہیے ٹھیک ہے تو ہم day time کے اندر بھی دو کہانیاں دیکھیں گے two possible situations بنائیں گے اور اسی طرح night time میں وہ کہتا ہے day time میں کیا hypothesis ہے still یہ جو strometa کی opening closing اور plant کے بارے میں studies ہیں plant کے اندر water movement کی theories ہیں still ابھی یہ لا نہیں بنی اسی طرح food کی movement ہے plant میں کیسے ہوتی ہے flowing کے through two of mechanisms theories پڑھیں گے لیکن ابھی وہ law کی form میں ہمارے پاس recognize as such نہیں ہوگی ابھی بھی scientists اس کے پر کام کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ یہ phenomena اصل میں ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں day time میں photosynthesis ہوتی ہے کیا ہوتی ہے photosynthesis ہوتی ہے پہلی بات دوسری چیز ہمارے پاس day time میں sun light ہوتی ہے کیا ہوتی ہے sun light ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو factors ہیں جو stromata کو اوپر یہ close کرواتے ہیں photosynthesis اور دوسرا sun light وہ کہتا ہے دیکھیں photosynthesis کرواتے ہیں ہم ہمیں پتہ stromata ہوتے کہاں پر یہ ہمارے پاس upper epidermis ہمارے پاس اور خاص طور پر ہمارے پاس جو plants ہیں ان کی جو low epidermis وہی پر کیا ہوتے ہیں stromata ہوتے ہیں یہ درویان میں pore ہے opening ہے یہ کیا ہے stromata یا stroma اور اس کے جو cells ہیں یہ کیا ہیں dart cells وہ کہتا ہے سب دن کے وقت اور یہ سارے اندر میزو فل cells یہاں پر کیا ہیں میزو فل cells zائل پیسل بھی آرہی یہاں پر پانی کی سپلائی سب کچھ آرہ ہم کہتے ہیں جو guard cells ہیں وہ photosynthesis کرتے ہیں کب جب وہ photosynthesis کرتے ہیں تو guard cells اپنے اندر کیا بناتے ہیں glucoz بناتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ کے میں کہتا ہوں ساتھ میں xylem vessel ہے اور ساتھ میں guard cell پڑھا ہو ہے اب guard cell کے اندر glucose بن رہا گارڈ cell کے اندر پانی بن رہا یا solute بن رہا گلوکوز جیزہ سولیوٹ گلوکوز جیزہ شگر ہے نا تو گلوکوز solute ہے تو solute بن رہا اس کا مطلب guard cells کا اپنا environment کیسا ہونے لگ جائے گا hipertronic day time میں guard cells environment environment کیسا ہونے لگ جائے گا then the surrounding cells nearby cells are the xylem vessels کوئی بھی ساتھ میں cells ہیں یا xylem vessel ہے تو اس کے اندر اس کا ماحول کیسا ہوجائے گا ہائیپور ٹرونک اس کا environment کیسا ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس guard cells ہیں ان کا environment کیسا ہو جائے hipertronic اب گلوکوز بنے گا guard cells میں گلوکوز بنے گا گار سیلز کیا ہو جائیں گے ہائیپور ٹرونک ان کا environment جب ہائیپور ٹرونک ہو جائیں گے تو یہ پانی کو گین کریں گے لوس کریں گے گین water from the surrounding cells from the xylem vessels xylem vessel سے water ان کے اندر enter ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے just like by these two hands ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان guard cells کے اندر water enter ہو گا تو یہ tergidity form میں آجاتے ہیں rigid form میں آجاتے ہیں سب تو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا چھوٹے بچوں کے پاس بیلونز ہوتے ہیں وہ ان بیلونز کے ساتھ کھیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو کارٹون ٹائپ مٹیریل ملتا ہے کوئی فش بنی ہوئی ہے کوئی جناب ائر پلین بنا ہوئے کوئی بھی کارٹون بنا ہوئے تو جب ہم اس میں ائر فل کرتے ہیں تو رجڈ سٹرکچر سا ہو جاتا ہے اگر وہ فلیسید ہے تو ہمیں اس کی اگزیکٹ شیپ کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن جب اس کے اندر ائر فل کی جاتی ہے تو ایک پر اپنی شیپ میں آجاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا تو جیسے ہی گارڈ سیلز میں واتر فل ہوتا ہے تو ان کی جو اپنی شیپ ہے ایسا بین شیپ کیسی شیپ ہے یعنی کہ ایک سرفیس ان کی کنویکس ہوگی اور ایک سرفیس ان کی کنکیو ہوگی یعنی یہ جو باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے وہ کنویکس ہوتی ہے وہ کنکیو ہوتی میں یہ میرے پاس گارڈ سیل ہے یہ گارڈ سیل ہے تھوڑا سام یہاں سے اندر ہی ترف میں گارڈ سیل کی جو آوٹر سرفیس ہے یہ کنویکس سرفیس ہے یہ کنویکس کنکیو یعنی انر سرفیس جو آوٹر سرفیس ہے اسی طرح یہاں پہ دوسرا گارڈ سیل ہے اس کی بھی ایسی کہانی کھیک ہے یہ ہمارے پاس کون سرفیس ہو جائے اور یہ جو اندر والی یہ کیا ہو جائے گی کن کے ہو جائے ان کی تھکنس کا بھی فرق ہوتا ہے ان کی موٹائی کا بھی فرق ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہم کہتے ہیں اس کی آوٹر سرفیس کنویکس ہے اور انر سرفیس جب ان میں پانی بھرتا ہے تو یہ بالکل ریجڈ ہو جاتے سخت ہو جاتے اکڑ جاتے اور ان کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ پھول جاتے ہیں یعنی ان کے درمیان کی جو اوپننگ ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سٹومیٹا کیا ہو گیا جیسے یہ وارٹر گین کرتے تو یہ کیا ہو جاتے ترجید ترجید ہو تو بلکل یہی کہانی کون کرواتا سن لائٹ وہ کہتا سن لائٹ کی وجہ سے کچھ سپیسیفک ریڈییشن ہوتی ہیں وہ بھی آپ پڑھوگے وہ پوٹاشیم آئین کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں پوٹاشیم آئین کو کیا کرتی ہیں اور سٹیمولیٹ کیسے کرتی ہیں کہ جو سراؤنڈنگ اپی ڈرمال سیلز ہیں ان کے اندر سے پوٹاشیم آئین کو موو کرنا شروع کر دیتے ہیں کس کے اندر گارڈ سیلز کے اندر پوٹاشیم آئین 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 یعنی لائٹ کی ریڈییشن کی وجہ سے پوٹاشیم آئین جو کے سراؤنڈنگ سیلز میں ہیں وہ گارڈ سیلز میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پوٹاشیم آئین گارڈ سیلز میں انٹر ہوتے ہیں گارڈ سیلز کا محول کیسا ہو جاتا ہے گلوکوز کی کیا ہوا پوٹاشیم آئین کی بھی کیا ہوا جب گارڈ سیلز کا انوائرمنٹ ہائیپر ٹانک ہوگا ان کے اندر وارٹر گین ہوگا لوس ہوگا گ گین وارٹر گین کریں گے تو کیا ہم کہیں گے فوٹو سینتیسز تو نہیں ہوتی فوٹو سینتیسز نہیں فوٹو سینتیسز نہیں ہوتی گلوکوز تو جو سیل کا انوائرمنٹ ہے وہ ہائیپر ٹانک جو سارا دن اس نے گلوکوز بنایا اب وہ اس گلوکوز کو یوز کرنا شروع کر دے گا گلوکوز کی کنسپٹریشن کیا ہونے لگ جائے گی کم کہتے ہیں آئیسو ٹانک کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پس کون سے سیچویشن ہو جائے گی آئیسو ٹانک آپ نے پڑھا تا پلانٹ سیل خوش رہتا ہے ہائیپر ٹانک انوائرمنٹ میں اور آئیسو ٹانک انوائرمنٹ میں وہ کیا ہو جاتا ہے فلیسید ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے جھا جاتا اس کا تھوڑا سا وارٹ لوس ہو جاتا ہے اس کا تھوڑا سا وارٹ تو ہم کہتے ہیں کہ ہائیپر ٹانک نہیں رہے گا تو وارٹ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا لوس اس کے اندر سے گارڈ سیلز میں سے پھر وہ ترجیڈ وہ کیسے ہو جائیں گے جب گارڈ سیلز فلیسید ہو جائیں گے دے ویل ریسٹ اگینس ایچ 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 یعنی جب وہ فلیسید ہو گے اس پہ گر جائے گا میں ایسی ایک بینک کے گیٹ کے اوپر دو گارڈ کھڑے ہوتے اور اس انٹرنس کو کور کیا ہوتے دن کے وقت ایکٹیو کھڑے ہیں تو بینک کا دروازہ کھلا رات ہوگئے اب ان کو نید آرہی ہے ایک ادھر گر گیا دوسرا اس کے اوپر گر گئے تو جو راستہ تھا وہ کیا ہوگیا گارڈ کا کام یہی ہوتا ہے حفاظت کرنا یہ بھی گارڈ سیلز ہے یہ کس کی حفاظت کر رہے یہ سیل کے جو پتے کا راستہ ہے اس کی حفاظت کر رہے اس کے اندر جانے کا ٹھیک ہے تو سیل میٹا کیا ہو جائے گا پھر کلوز ہو جائے کہتا پہلی بات تو یہ تھی کہ رات کے وقت فوٹو سینتیسیز نہیں ہوں ان کو دوبارہ نکال کہ کہ ڈالنے شروع کر دیں گے سراؤنگ سیلز میں جس کے نتیجے میں جو گارڈ سیلز ہیں دیو لوز پوٹاشیم آئی ان کے جو پوٹاشیم آئن ہیں وہ بھی کیا جائیں گے لاؤس ہو جائیں گے تو پوٹاشیم آئن جائیں گے تو ان کے ادھر یعنی کہ سولیوٹ کی کونٹیٹی کیا ہو گئی کم سولیوٹ کی کونٹیٹی کم ہو گئی تو وارٹر بھی میں سے کیا ہو جائے گا ساتھ وارے سیلز میں پانی چل جائے گا ٹھیک ہے اپی ڈیرمال سیلز میں جس کے نتیجے میں جو گارڈ سیلز وہ کیا ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا اسموسیز کا ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں آپ نے گارڈ سیلز کی کسی سرفیس ہوتی ہیں دو ایک آوٹر اور ایک انر آوٹر سرفیس کون سی ہوتی ہے کنویکس انر سرفیس کون سی ہوتی ہے تو جو تھک بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اندر سرفیس ہوتی ہوتی ہے باہر سرفیس پتری ہوتی ہے تاکہ اس طرف سے پانی مولیکل سے آسانی سنٹر ہو سکے پیج نمبر ہے بیٹے آپ کے پاس 174 لاؤگ کرسن آتا ہے یہ اپنی کلوزی سرو موست پلانٹ کلوزی سرو کلوزی اچھے سرو اچھے سرو سرو موست اچھے 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 اندر درمیان میں کوئر بنتا ہے اچھے ہم کہتے ہیں the two گارس سرو موست اچھے آتیش اچھے اندر کنکیف سائد در جو جگہ ہے یہ زرہ موڑی ہوتی ہے یہ والی لائن ہے تھوڑی سی کیا ہوتی ہے لیکن یہ جو باہر والی کنویکس سائید ہے وہ کیا ہوتی ہے تھوڑی سی تھن ہوتی ہے then the outer کنویکس سائید when the guard cells gets water جب یہ اپنے اندر کیا لیتے ہیں پانی and become turgid their shapes are too light like two beans and the stoma between them opens when the guard cells lose water and they become flaccid their inner side touch each other ان کے اندر والی سائید ایک دوسری کو touch کر جاتی ہے and the stoma کیا آجاتا ہے close in chapter number 4 we have studied that the concentration of the solute that is the glucose in the guard cells is responsible for opening and closing of stoma پہلی بات یہ glucose والی کہانی photosynthesis والا پوائنٹ دوسرا recent studies have revealed that the light causes the movement of potassium ions from epidermal cells into the guard cells water follows these ions پانی پھر جب آئنس وہاں جائیں گے solute rise ہوگا تو پانی خود پا خود ان میں آجائے گا پانی پھر جیسے دن ڈھلتا چلا جاتا ہے گارڈ سیلز میک گلوکوز گارڈ سیلز کیا بناتے ہیں گلوکوز بناتے ہیں گلوکوز بناتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں become ہائپرٹونک ہائپرٹونک ہو جاتے ہیں so water stays in them پانی ان میں رکا رہتا ہے at the end of the day جیسے دن ختم ہوتا ہے پوٹاشیو مائنز فلو بیک پوٹاشیو مائنز واپس آجاتے ہیں کیوں واپس آجاتے ہیں کیونکہ رات کے وقت لائٹ نہیں ہوتی اچھا جی flow back from the guard cells to the epidermal cells and the concentration of the glucose also falls دونوں چیزیں کم ہو جاتے ہیں گلوکوز کی مقدار بھی کم کیونکہ بن نہیں رہا جو سارا دن بنا ہے اب وہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے use ہوتا چلا جا رہا ہے جس کے رتیجے میں گلوکوز کی قانچیٹی کیا ہو جائے گی گارڈ سیلز میں کم ہو جائے گی due to it water moves to the epidermal cells and the guard cells lose turger turger کسی کہتے ہیں وہی ترجیٹی کو turger بولتے ہیں it causes the closure of stroveda جس کے ذریعے جس کے نتیجے میں ہمارا جو stoma ہے وہ کیا ہو جائے گا close ہو جائے گا یہ next page کی اوپر آپ کے پاس ایک stoma open کی اور ایک stoma لیا وہ close کی ڈائیگرام بیٹے اگر آپ سے long question پوچھے جائے تھا تو آپ نے ڈائیگرام کے ساتھ ہی represent کر دیں clear اس whole topic میں کو question ہو تو اللہ حافظ